ہیلو اور السلام علیکم ایک بہت اچھی اپ ڈیٹ سعودی عرب سے فلائٹس کے حوالے سے سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب کے فلائٹس کے حوالے سے کافی لوگوں کی کیوریز آ رہی تھی خاص طور پر وہ لوگ جو اس وقت سعودی عرب میں فسے ہوئے تھے بل آخر سعودی عرب نے فلائٹس کھولنے کا اعلان کر دیا ہے اور دیگر ممالک کے ساتھ پی آئی اے کی بھی سعودی عرب کے لیے پروازیں کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے وہ تمام لوگ جو اس وقت سعودی عرب میں فسے ہوئے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ہی اچھی خبر ہے اور جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق سعودی عرب نے مملکت میں فسے ہوئے غیر ملکیوں کی وطن واپسی کی تیاریاں شروع کر دی ہیں یعنی وہ لوگ جو عمرہ وزیٹر اور دوسرے جو ویزوں پر گئے ہوئے تھے افراد ان کی فلائٹس بند ہونے کی وجہ سے انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا پر اب انہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان تمام افراد کو ان کے ہوم کنٹری بھیجنے کے لیے سعودی عرب نے پروازیں کھولنے کا اعلان کر دیا ہے اور یہاں ایک اور چیز میں کلیر کرتی چلوں کیونکہ یہ صرف اور صرف واپس جو ادھر افراد بھسے ہوئے تھے ان کی واپسی کے لیے فلائٹس کھولی جا رہی ہیں کوئی دوسرا وہاں سعودی عرب انٹر نہیں کر سکتا یہ صرف وہاں سے واپس لوگوں کو لانے کے لیے یہ فلائٹس کھولی جا رہی ہیں اور جو لوگ بھی واپس آئیں گے انہیں فیری فلائٹس میں واپس پھیجا جائے گا ان کے ہوم کنٹری اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کا پروپر میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوگا یعنی کہ ان کا پروپر میڈیکل ہوگا اس کے بعد ہی وہ انہیں واپس بھیجیں گے اگر کوئی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کو کھانسی ہے کسی کو فلو وغیرہ یا کچھ بھی اس طرح کی سمٹمز ہوتے ہیں تو اس کو اللہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ فلائٹ میں بیٹھے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی نیوز اور ویڈیوز دیکھنے کو ملیں تو اس چینل کو اور اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مجھ بھولیے گا till then اللہ حافظ